السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل دیسی فوڈ ہاب آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک یونیک اور مزیدار ریسیپی جس کو آپ مہمان آ جائیں تو فوراں جھٹ پڑ سے آپ تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ لنچ بکس کے لئے بچوں کے لئے بنائیں تو وہ بھی بچے بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن چائنیز بریڈ بالز جو بہت کھانے میں دیکھنے میں جتنی مزے کی کھانے میں اس سے بھی کئی زیادہ یہ ٹیسٹی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فننگ کتنی زبردست ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہے تو چلیے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ سبزیاں تھی جو کٹ کر لی تھی جن میں گاجر، ہاف میں نے کٹ کر لی تھی کیبیج، پیاز شملا مرچ تھوڑی سی ان سب کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا یہاں پہ میں بند ٹی سپون جنگر گارلک پیسٹ آئٹ کروں گی اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا جسٹ اس کو آپ نے ایک منہ کے لیے فرائے کر دینا ہے اس میں ہوگا چکن جو یوز ہوگا وہ بوائیل چکن ہوگا آپ نے چکن کو سمپل بوائیل کر لینا ہے سالٹ آئٹ کر کے یا آپ اس کے ساتھ بھی جنگر گارلک پیسٹ آئٹ کر کے اس کو بوائیل کر کے رکھ سکتے ہیں بوائیل کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح سے شیرڈ کر دینا ہے اور اور جنجر گارلک پیس میں آپ نے اس کو ایڈ کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے آپ میں سے جن ویورز نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کریں گے اور یہاں پہ اس کو ہم نے ککننگ کرنا بس یہ ہلکا سا فرائے ہو جائے کہ اس میں اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے دن ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون چیلی سوس آپ سپائسیز اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں سویا سوس ہم نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا سرکہ آپ ون ٹی سپون ایڈ کریں گے سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بلیک پیپر ون ٹی سپون یہ چائنیس ویسٹیبلز بنتی ہیں تو ان میں آپ نارمل سپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ تکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسیز زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو بھی اچھے سیک دو منٹ کے لیے اس طرح سے مکس کر لیں گے جو ویڈیوز آپ کو پسند آئیں ان کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم اس میں ون ٹی سپون میدہ ایڈ کریں گے پلین فلور میدہ اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ اس کی بائننگ بودھ اچھے سے ہو جاتی ہے اور جو سبزیاں ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اس طرح سے آپ نے ان کو چکن میں شامل کر دینا ہے سبزیوں کو شامل کرنے کے بعد ہم ان کو اسی طرح سے مکس کر کے بہت اچھے سے فرائی کریں گے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ہر ریسیپی کو نہایت آسان اور سادہ طریقے سے آپ تک پہنچائیں کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو گھر میں آویولیبل چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چلی فلیکس اٹ کیا ہے ون ٹی سپون اس کے بعد ہم ان کو اچھے سے فرائی کریں گے کہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں ویجیٹیبلز آپ نے اتنی کرنا ہے کہ یہ تھوڑی اسی طرح سے آپ کو فرائی کرنے میں یہ سوفٹ ہو جائیں گی ان کو آپ نے فل کوک نہیں کرنا کیونکہ چائنیز ہمیشہ چائنیز ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں وہ فل کوک نہیں ہوتی ہیں آپ ایسی چیزیں ہمیشہ بازار سے بائے کھٹتے ہیں تو آپ گھر میں جب بنائیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے یہاں پہ میں نے تقریباً چھ پیس بریٹ کے لیے تھے ان کو کورنر اس طرح سے ان کے کٹ کر لیے تھے اور ایک کو آپ نے دو ایک لینے بیٹ کر لینے اور یہ کرمز بھی میں نے گھر پہ بنائے ہیں فریش بریٹ کے آپ چاہیں تو بریٹ کو ائر فرائی میں بھی ڈال کے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور سمپل میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے سمپل فریش بریٹ کے کرمز بنائے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کا سارا پانی سکویز کر لینا ہے کہ اس میں پانی بلکل بھی نہ رہے دو طرح سے آپ بنا سکتے ہیں آپ بغیر ٹپکیے بھی بنا سکتے ہیں اور سائٹ پر آپ اس کے جو آپ کا ایک پیسٹ بناوتا ہے وہ لگا کے اس طرح سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو فول کر کے اس کی بول بنا لینی ہے آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت بڑا حسنہ ہوتا ہے اس لئے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانے میں گنجوسی نہ کیا کریں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھ لیں ساری بولز بنا لیے ایک کو ہم نے بیٹ کر لیا تھا اس میں آپ سالٹ یا بلک پیپر ایٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس طرح سے آپ نے ون ٹائم اس کو ایگ میں ڈپ کر کے اس کی اوپر آپ نے اس طرح سے کرمز لگا دینے ہے بہت مزیدار یہ بولز بنتی ہیں کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی اس طرح سے آپ نے اس کی اوپر بہت اچھے سے کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کہیں کہ اب یہ چیز میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو گھر میں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو چیزیں آپ ان سے بنا سکتے ہیں یہ سوچ کے آپ کوئی بھی ریسیپی کو سکپ نہ کیا کریں اس طرح سے ہم نے ساری بولز جتنی ہم نے بنا کے رکھی دیں ان کو اسی طرح سے ہم نے ایک میں ڈپ کر کے اس کے اوپر ہم نے کرمز لگا کے اس طرح سے آپ نے سب کو رکھ دینا ہے بہت آسان ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اور سکپ کر کے ویڈیو کو نہیں دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ سے آپ پوائنٹ مس ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو سیم ریزرٹ نہیں ملتا اویل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا تھا then ہم اس میں ساری بیٹ کی والز ہم اس میں ایڈ کر کے ان کو فرائے کر لیں گے آئل آپ کا پہلے تھوڑا گرم ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو اس کی فلم کو میڈیم کر دینا ہے then جب دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزیدار لگ رہی ہیں جب ایک سائٹ سے براؤن ہو جائیں then آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے ساری ٹرن کر لینی ہے اور دوسری سائٹ سے بھی سیم گولڈن براؤن آپ نے اس کو کلر کر دینا ہے اس کا جب ہو جائے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا جو ریسیپیز ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ کی یہ رائے ہمارے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ کا باحث بنتی ہے اس طرح سے آپ نے دوسری سائٹ سے بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا نہیں بھولے گا تو مجھتے آپ کو ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ